اسلام علیکم سوڈنس امید ہے آپ پھر یہاں سے ہوں گے کہ میرے پاس دہم کلاس کی ریاضی ہے سائنس گروپ کی ایکسرسائز 1.1 ہم اس کو آج سال کر رہے ہیں تو ایکسرسائز 1.1 کا قویسٹ نمبر 1 ہے ہمیں کوارڈیٹک ایکویشن دی گئی ہیں جو ان کو ہم نے سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے اور ہم نے ان میں بتانا ہے کہ پی اور کوارڈیٹک ایکویشن کیا ہوتی ہے تو سوڈنس آپ جان رکھیں کہ کوارڈیٹک ایکویشن ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں ایکس کی بڑی سے بڑی پاور 2 ہوتی ہے ہائیر پاور دوتا ہے وہ 2 ہو تو اسے ہم کوارڈیٹک ایکویشن کہتے ہیں تو پہلا اس کا پارٹ ہے قویسٹ نمبر 1 کا ایکس جمع سات انٹو ایکس مائنس تین برابر ہے مائنس سات اس کو ہم سالف کرتے ہیں ایکس جمع سات انٹو ایکس مائنس تین برابر ہے مائنس سات جہاں پہ ایکس بھی ان دونوں رقمت سے ضرب ہوگا ایکس مائنس تین سے سات بھی ایکس مائنس تین سے مرٹیپلائی ہوگا ہم اس کو لکھیں گے ایکس انٹو ایکس مائنس تین جمع سات انٹو ایکس مائنس تین برابر ہے مائنس سات ایکس کو ایکس سے ضرب دی ایکس کی طاقت دو آ جائے گا مائنس تین کو ایکس سے ضرب دی تین ایکس آ جائے گا جمع سات کو ایکس مرٹیپلائی کیا سیون ایکس آ جائے گا جمع مائنس مائنس ہوتا ہے سات ضرب تین ایکس ہمیں چونکہ اس کو سٹینڈر فارم میں لکھنا ہے تو قواریٹر ایکوزشن کی جو سینڈر فارم ہوتی ہے اس کی رائف شائٹ زیرو کے برابر ہوتی ہے لہٰذا یہ جو مائنس سیون ہے اس کو میں لیف سائٹ پہ لے کے آم گا یہاں سات مائنس کا ہے اس کا واقعہ پلس ہو جائے گا برابر ہے زیرو ایکس کی طاقت دو منفی کے تین ایکس ہیں جمعہ کے سات ایکس ہیں سات ایکس میں سے تین ایکس مائنس کیا جمعہ کے چار ایکس رہ جائیں گے منفی کے ایکس ہیں جمعہ کے سات ہیں ایکس منفی کا زیادہ ہے جمعہ کا سات ایکم ہے ایکس میں سے سات کو مائنس کیا چودہ آیا اور کیونکہ ایکس مائنس کا بڑا ہے تو بڑی رقم منفی کی ہے لہذا مائنس کا چودہ ہمارے پاس آ جائے گا تو اس کا ہمارے پاس اسٹرنل فارم بنی ہے ایکس نے میں سات ایکس مائنس ایکس برابر ہے مائنس سات کی وہ ہے ایکس کی طاقت دو جمعہ چار ایکس مائنس چودہ برابر ہے زیرو جس اسٹرنل فارم آف دی کیون کواڑیٹک ایکویشن سیکنڈ پارٹ ہے ایکس کی طاقت دو جمعہ چار تقسیم تین مائنس ایکس برابر ہے ایک اس کو بھی آپ نے سٹرنل فارم میں لکھنا ہے تو اس کے سلوشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جہاں پر ان کا بٹا بھی لہرہا ہے ان کا دینامی نیٹر بھی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان کا دینامی نیٹر ختم کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو ملید حر کر سکتے ہیں اس کو سٹرنل فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس کا بٹا تین ہے اس کا بٹا ساتھ ہے تین اور ساتھ کا جو ایکسیم آتا ہوں ایکس آتا ہے تو میں پوری ایکویشن کو ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتا ہوں ملٹیپلائنگ بور سائیڈز بائی ایل سی ایم ایل سی ایم سے میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں اور ایل سی ایم کیا ہے پوری ایم تمام رقموں کو پوری ایم سے میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں ایکس کو ضرب دیا ایکس کی دو جمعہ چار بٹا تین کے ساتھ منفی ایکس کو ضرب دیا ایکس بٹا ساتھ آ جائے گا اور ایکس کو ایک کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے تین ایکسے کر جائے گا ساتھ آئے گا تو ساتھ کو اندر ضرب دے تو مان جائے گا سات ایکس کی طاقت دو جمعہ سات ضرب چار اٹھائیس مائنس سات اکیس پہ تین بار جائے گا مائنس کا تین ایکس برابر ہے اکیس اب ہم نے ان کا جو مخرج ہے جو نامنیٹر ہے وہ ختم کر لیا ہے لیکن کیونکہ سٹینڈر فارم میں رائٹ سائیڈ پہ زیرو ہوتا ہے لہذا ہم اکیس کو لیف سائیڈ پہ شفٹ کریں گے اور سٹینڈر فارم میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایکس کی طاقت ہو کی رقم ہوتی ہے اس کے بعد سنگل ایکس ہوتا ہے تو یہ مائنس تین ایکس میں پہلے لکھ دیتا ہوں تطریب کے ساتھ جمع اٹھائیس اکیس ادھر پلس کا ہے جب اس کو لیف سائیڈ پہ لے کے ہوں گا مائنس ہو جائے گا مائنس اکیس برابر ہے زیرو سات ایکس کی طاقت دو منفقہ تین ایکس جمع اٹھائیس میں سے اکیس مائنس کیا تو سات رہ جائے گا برابر ہے زیرو یہ اس ایکویشن کی ہمارے پاس سٹینڈر فارم ہے سات ایکس کی طاقت دو منفقہ تین ایکس میں سات برابر ہے زیرو اسی سوال کا تیسرا پارٹ ہے ایکس اوور ایکس پلس ون پلس ایکس پلس ون اوور ایکس ایکوال ٹو سیکس جہاں پہ بھی ان کا دینامی نیٹر ہے اس کا دینامی نیٹر ایکس پلس ون ہے جہاں پہ دینامی نیٹر ایکس ہے دونوں کا اگر میں ارسی ملوں تو یہ بنے گا ایکس انڈو ایکس پلس ون کیونکہ دونوں کا دینامی نیٹر ڈیفرینٹ ہے اور وہ الڈیابرک ایکسپریشنز ہیں یعنی یہ پالینومی آرہی ہے لہٰذا دونوں جو ہیں نا ایل سی ایم میں آ جائیں گے تو ہم دونوں طرف اس ایکویشن کے دونوں طرف ایل سی ایم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور ایل سی ایم جہاں پہ بند رہا ہے ایکس انٹو ایکس پلس ون تو اجھر بھی ملٹیپلائی کیا ایکس انٹو ایکس پلس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس ایکس اوور ایکس پلس ون ہے پلس یہاں پہ بھی ایکس انٹو ایکس پلس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے پہلے سے جہاں پہ ایکس پلس ون موجود ہے ایکسیم آ جائے گا ایکس اور یہاں بھی ہم ایکس اور ایکس پلس ون سے ایکویشن کو ملٹیپلائی کریں گے x پلس 1 سے x پلس 1 کر جائے گا x سے x کر جائے گا x into x بن جائے گا x square plus x پلس 1 into x پلس 1 یہ x پلس 1 کا ہور سکوئر بن جائے گا ادھر 6x کو x سے ضرب دیا 6x کی طاقت دو آ جائے گا جمع 6x کو 1 سے ضرب دیں گے جمع کا 6x آ جائے گا x square plus x plus 1 کا ہور سکوئر کھولیں گے تو x کا سکوئر آئے گا پلاس 1 کا سکیئر آئے گا پلاس 2 کو ملی بلائی کریں گے دونے ایکویشنز کے ساتھ جب بھی کمپلی سکیئر کھولنا ہو تو دو رقمیں ہوں گی دو رقمیں دونوں کا سکیئر لینا علاق علاق پیس دونوں رقموں کو دو کے ساتھ ملی بلائی بھی کرنا ہے تو دو کو ایک سدرب دی ہے دو درب ایک دو درب ایک دو ایکس آ جائے گا برابر ہے 6 ایکس کی طاقت دو جمع 6 ایکس ایک ایکس کی طاقت ہو جمعہ ایک ایکس کی طاقت ہو یہ بن جائے گا دو ایکس کی طاقت ہو جمعہ میں اس ایکس کو پہلے لکھ دیتا ہوں ایکس وائی رقم کو جمعہ دو ایکس آگیا لس ایکس کی اریک ہوتا ہے برابر ہے چھے ایکس کی طاقت ہو جمعہ چھے ایکس لیف سائٹ پر میرے پاس دو ایکس کی ار ہے اور رائٹ شائر پر چھے ایکس کی ار ہے یہ زیادہ ہے میں دونوں سائٹیں چینج بھی کر سکتا ہوں اس سے کل فرق نہیں پردہ کسی بھی ایکویشن کی لیفت سائیڈ کو رائٹ رائٹ سائیڈ کو لیفت بنایا جا سکتا ہے ایک تی ٹائم دونوں سائیڈیں چینڈ کی جا سکتی ہیں پلس دو ایکس پلس وان جہاں پہ مجھے اس سائیڈ کے جیرو چاہیے میں یہ رقم ادھر لے کر آ جاتا ہوں چھ ایکس کی طاقت دو دو ایکس کی دو یہاں جمعہ کا ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا جمعہ چھ ایکس دو ایکس یہاں مائنس کا پلس ادھر پلس کا یہاں پہ آ کر مائنس ہو جائے گا اور ایک ادھر پلس کا ہے جب لائف سائیڈ پہ جائے گا مائنس آ جائے گا برابر ہے جیرو یہ سائیڈیں میں نے اس لیے چینڈ کی ہیں کہ یہ چھ ایکس کی طاقت دو بڑا ہے اور یہ دو ایکس کی طاقت دو یہ کم ہے یعنی اس کا کوفیشن چھوٹا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس بڑا کوفیشن نیدر ہو جائے جس میں اس میں نے مائنس کرنا ہے وہ بڑا میرے پاس جواب میں ایکس کی طاقت دو کو کوفیشن بڑا آنا چاہیے پلس کا آنا چاہیے اس وجہ سے میں نے سائیڈوں کو چینڈ کی ہے چھ ایکس کی طاقت دو میں سے دو ایکس تاک دو مائنس کیا چار ایکس کی طاقت دو رہ جائے گا جمعہ چھ ایکس میں سے دو ایکس نکالا جمعہ کے چار ایکس رہ جائیں گے मینس ایک برابر ہے 0 یہ ہمارے پاس جو دیگری ایکویشن ہے اس کی سٹینر فارم ہے 4X کی طاقہ دو جو 4X-1 برابر ہے 0 جی اسی کوئیسن کا چوتھا پات ہے X مان فی 2 بٹا X مان فی 2 بٹا X مان فی 4 برابر ہے 0 اس کو بھی ہم نے سٹینر فارم میں لکھنا ہے سوال ہمارے پاس ہے X مان جار تقسیم X-2 – X – 2 X – X 4 – 0 اگر میں یہاں دیکھو تو اس کا ڈرمیلیٹر X – 2 ہے اس کا ڈرمیلیٹر X ہے دونوں کا LCMM بنے گئے X – X – 2 دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں LCMM کے ساتھ ملٹیپلائینگ بزر سائٹ بزر سائٹ کو ذریب دینی ہے X – X – 2 کے ساتھ X – X – 2 اب یہ X – 2 مائنس ٹو کیا ہے ایکس انٹو ایکس مائنس دو رقم ہمارے پاس ہے ایکس مائنس دو مائنس جہاں پر ملیپلائی کریں گے ایکس انٹو ایکس مائنس دو انٹو ایکس مائنس دو بٹا ایکس پہلے سے موجود ہے جمع چار اس چار کو بھی ضرب دیں گے ایکس کے ساتھ بھی اور ایکس مائنس دو کے ساتھ بھی برابر آ جائے گا زیرو کے ایکس مائنس دو سے ایکس مائنس دو کر جائے گا ایکس سے ایکس کر جائے گا یہاں ہمارے پاس رہ جائے گا ایکس انٹو ایکس جمع چار مائنس یہاں رہ جائے گا ایکس مائنس دو انٹو ایکس مائنس دو جمع چار ایکس کو ایکس سے ضرب بھی جمع کا چار ایک سکیر ہو جائے گا منفی دو کو چار سے درب بھی دو درب چار آٹھ ایکس برابر آ جائے گا زیرو کے ایکس کو ایکس سے درب دی ایکس کی طاقت دو آیا جمع چار کو ایکس سے درب دی جمع کا چار ایکس مائنس ایکس منفی دو اندو ایکس مائنس دو ایکس مائنس دو کا ہونسکیر بن جائے گا جمع چار ایکس کی طاقت دو مائنس آٹھ ایکس برابر ہے زیرو ایکس کی طاقت دو جمع چار ایکس مائنس اس کا میں سکیر کھولتا ہوں x کا سکیئر x پر 2 آ جائے گا یہ 2 کا سکیئر آئے گا 4 مائنس 2 کو 2 سے بھی ضرب دیں گے x کے ضرب دیں گے 2 ضرب 2 4 x بن جائے گا پلس 4 x سکیئر مائنس 8 x برابر ہے 0 x کی طاقت 2 جمع 4 x مائنس x کی طاقت 2 مائنس 4 پلس 4 x پلس 4 x سکیئر مائنس 8 x برابر ہے 0 یہاں پہ جو کہ برایکے سے پہلے مائنس ہے لیٰذا دولانامتے چینڈ ہو جائیں گی یہ x کی طاقت 2 مائنس کا بن جائے گا 4 پہلے پلس کا ہے مائنس کا ہو جائے گا یہ 4 پہلے مائنس کا پلس کا ہو جائے گا یہاں ہمارے پاس x کی 2 پلس کا یہ x کی 2 مائنس کا یہ آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا 4 x کی طاقت 2 جمع کے 4 x جمع کے 4 x اور یہ ہمارے پاس رہ جائے گا مائنس کا چار برابر ہے زیرو سوری جمعہ کے چار ایکس جمعہ کے چار ایکس اور یہ مائنس کا ہمارے پاس آٹھ ایکس بھی ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں چار ایکس کی طاقت دو جمعہ کے چار ایکس جمعہ کے آٹھ ایکس آ جائیں گے یہ مائنس کے آٹھ ایکس ہیں مائنس چار برابر ہے زیرو جمعہ کا آٹھ ایکس مائنس کے آٹھ ایکس سے ختم ہو جائے گا پیچھ رہ جائے گا چار ایکس کی طاقہ دو مائنس چار برابر ہے زیرو اگر پوری مسئلہات پر چار پر تقسیم کر دوں ہمارے پر رہ جاتا ہے ایکس کی طاقہ دو مائنس ایک برابر ہے زیرو تو یہ ہمارے پاس جو گیون ایکویشن ہے اس کی سٹینل فارم ہے اگر جہاں آپ نے دیکھو تو میرے پاس ایکس واری ٹرم نہیں آرہی سنگل ایکس واری ٹرم نہیں آرہی تو جس کوارڈیٹک ایکویشن کہنا سنگل ایکس واری ٹرم نہ آرہی ہو وہ پیور پارڈیٹک ایکویشن ہوتی ہے تو میرے پاس یہ جو ایکویشن آرہی ہے یہ پیور پارڈیٹک ایکویشن ہے جو پوچھا گیا تھا کہ پیور پارڈیٹک ایکویشن کی بھی نشاندائی کرنی ہے یہ جو ایکویشن ہمارے پاس آئی ہے یہ ساری ایکویشن کو سال پرنے کے بعد ایکس کی طرم نہیں ہے ایکس واری ٹرم نہیں ہے لہذا یہ ہمارے پاس پیور قواریٹک ایکویشن ہے